سترہ ربیو لول کی مناسبت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت کے سلسلے میں احمد پورش شرکیہ کے نوائی علاقے مبارک پور اور جانوالہ میں ریلی اور جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کافی تعداد میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی مزید جانتے ہیں ایون ٹی وی کے نمائندے ملک حبیب لانک کی اس رپورٹ میں یہ ملک بر کی تہران تحسیل احمد پر شرک کیا کہ نوائی علاقے مبارک پور جانوالہ میں سترہ ربیو لول کی مناسبت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت کے حوالے سلسلے میں ریلی اور جشن کا انعقاد کیا گیا ریلی کے قیادت سید تصور علی بخاری نے کی جس میں کافی تعداد میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی جس میں مولانا کاری محمد اقبال عبدستار سعیدی امیر تاریخ لبیک ٹو ففٹی ون علامہ مولانا کاری محمد رمضان ویسی مولانا آزم تاریخ سعیدی اور دیگر علماء کرام نے جلوس اور جشن میں شرکت کی ان کے علاوہ بھی سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور فضائل اببیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناروں سے گوئیتی رہیں جلوس کے راستوں میں پانی کی سبیلیں بھی لگائی گی اور تھاننوں شرعہ جدید کی طرف سے سیکورٹی کی فل پروف انتظامات کیے گئے جس میں تمام آشکان رسول نے تمام سیکورٹی اداروں کے اس کاؤشوں کو سہرہ جی